میرا نام مجاہد جاتسرا تو آج ہم ڈسکس کریں گے بدنام زمانہ ڈکیت اس پہ ایک سو ترتالیس مقدمات ہیں شہکورا، کسور، پکارا اور نہور میں تو بے شمار واردہ تھے یہ نئے سے نئے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا تھا ایک رکھتی ماں بھی پکڑی گئی ہے نا تو اس کو کوئی پروار نہیں ہوتی تھی اگر اس کو شاک پارجے کوئی انفرمیشن کسی کو دے سکتا ہے تو یہ اس کو بھی مار دیتا تھا میرا نام مجاہد جاتسرا ڈی ایس پی او سی یو شدرہ تینات ہوں تو آج ہم ڈسکس کریں گے بدنام زمانہ ڈکیت قاتل اجرتی قاتل بھتاہ اور گھروں میں واردہ تھے کرنے والا اور جو بھی جو مطلب جو اس کے جرم جدر سے شروع ہوتا ہے اور جس کیڈاگری میں فعل کرتا ہے یہ سب اس میں انوال رہے ہیں محسن مجید عرف رفاقہ اس پہ ایک سو ترتالیس مقدمات ہیں اس کی جو ڈیٹوں پر تھی وہ یکم جنوری انیس سو کاسیس میں یہ پیدا ہوا تھا اور اس کی جو پہلی واردہ تھی وہ چار دسمبر دوزار دو میں تھانہ اکبالٹون میں ڈکیتی کی واردہ تھی ادھر سے اس کا یہ سفر شروع ہوا اور یہ جو ہے یہ اس کا احتسام ہوا مارچ دوزار دی میں اس عرصہ میں اس کی بیشمار وارداتیں تھیں اس کی بیشمار گروپ تھے مختلفی جب یہ جیل میں جاتا تھا تو یہ وہاں سے گینگ مینوپلیٹ کرتا تھا اور باہر آ کر نئے سرے سے ان کے ساتھ واردہ دے کرتا تھا اس کی موصلی جو وارداتیں ہیں گجرات گجراموالا شیہکورا کسور پکارا اور نہور میں تو بیشمار وارداتیں تھے اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ یہ اسلا ریفل پسٹل جو ہے اس کو یہ یوز کرتا تھا اور اس کی کوئی سپیسیفک جگہ نہیں ہوتی تھی بلکہ جو بھی شارعہ عام پہ گھروں میں سیٹریوں میں کارہنوں میں جہاں بھی اس کو چانس ملا ہے اس نے ویل کیا یہاں تھا کہ یہ بینک ڈکیتیوں میں بھی انوال رہا اس نے کوئی ایسا جرم نہیں چھوڑا جس کا ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جو جرم ہے اس کے جو ہے نا دس رہ سے باہی رہا ہے اس کا یہ کام شروع رہا اور یہ لاس جو یہ لاس ٹائم جب یہ جیل میں گیا تو وہ مئی دوزر بائی تھا اس کے بعد جب تک ہم انہیں اس کو ٹریس نہیں کیا اس وقت تک یہ پکڑا نہیں گیا اس کے مختلف گینگ تھے اس کے جو ساتھی تھے وہ مختلف ظلوں میں پولیس مقابلوں میں ہلاک ہوئے وہ چلے گئے اور یہ اس کی کوالٹی یہ تھی کہ یہ نئے سے نئے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا تھا اور ان کے ساتھ وارداتیں کرتا تھا اور جو اگر اس کو شک پرجے کہ اس کے ساتھ والا کوئی انفرمیشن کسی کو دے سکتا ہے تو یہ اس کو بھی مار دیتا تھا اس کا یہ تھا کہ یہ بے شمار وارداتیں چونکہ کرتا تھا اور ساتھ یہ اس کو اڈکشن تھی یہ آئیس وغیرہ بھی پیتا تھا تو جس علاقے میں یہ واردات کرتا تھا وہاں سے یہ اپنا زل ہی چینج کر لیتا تھا جیسے اس نے شدرے میں بے شمار وارداتیں کی چھویک آباد میں کی راوی روڈ میں کی اقبال ٹون کی لوئر مال میں کی یہ ایک ایسا دنیدہ شخص تھا کہ اس کے حلاف اگر میں ساہت سے ساہت ان الفاظ بھی استعمال کروں تو شاید وہ گالی سے کم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنے رہائشی علاقہ میں جو اس کے جاننے والے لوگ بھی تھے اس نے ان کے ساتھ بھی جو ہیں وارداتیں کی یہ جاننے والے لوگ تھے ان کے گھروں میں ہاؤس رابری بھی کی اس نے اور ویاتیوں بھی کرتا رہی ہے تو یہ ایسا ظالم آدمی تھا کہ یہ آپ نے ہی جو لگوں کو کھانا شروع ہو گیا تھا یہ اپنے علاقے میں ہوف و حراس کی لامہ سمجھا جاتا تھا لوگ اس سے ہوف زیادہ تھے لوگ اس سے اتنا ڈرتے تھے کہ اگر اس نے کسی کو لوٹ بھی لیا ہے تو وہ کمپلینڈ نہیں کرتے تھے لیکن اگر کسی نے کوشش کی ہمت کی تو یہ اس کو فائر مار دیتا تھا اس نے کبھی کسی کو مطلب اس کا یہ تھا کہ اس نے سپیر ہی نہیں کیا کسی کو اس کی اتنی زیادہ کمپلینڈ سے کہ اس کا جو ٹاسک ہے اس کا جو ٹاسک ہمیں ملا وہ سی سی پیو لاہور اور ڈی اے جیو سی جیو کیپٹن لیاکت علی ملک صاحب اور ایس پی فرکان بلال صاحب کی طرف سے میں ملا جب اس کا ٹاسک ملا تو ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو کہاں سے ٹریس کریں کیونکہ یہ اپنے پاس موبائل بھی نہیں رکھ رہا تھا تو اس کو جو ٹریس کرنا وہ مشکل تھا اس کے ساتھ والے چونکہ ان کونٹر میں مارے جا چکے تھے تو نئے لوگ تھے نئے لوگوں کے ساتھ سے نے ٹیم بنائی تھی تو ہمارے لیے یہ کافی ٹاف جو تھنیا جواب تھی کہ اس کو ہم ٹریس کیسے کریں گے یہ انتہائی چلاک اور شاتر قسم کا آدمی تھا اور اس کے سورس اتنے زیادہ تھے کہ جب بھی اس پہ ہم نے ریڈ کی تو یہ آگے سے سلپ ہو جاتا تھا اس کو انفرمیشن مل جاتی تھی اور یہ چلا جاتا تھا اور جب یہ دوسرے کسی ڈسٹرنگ میں جاتا تھا تو وہاں جا کے واردہ تشروع کر دیتا تھا اس کا یہ سنسلہ جاری رہا لاسٹ پہ آ کے جب ہم نے اس کے شدرہ ٹون کے علاقے میں ریڈ کی تو ہمارے سامنے آ گیا یہ اور اس نے ایسے اندازون فائرنگ کی جیسے یہ مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کار کیا رہا ہے اس فائرنگ میں یہ جو ہے یہ دفاقت عرف موٹا جو ہے یہ جانباک ہو گیا اور اس کے ساتھ جو تین لڑکے ہیں جن کو ابھی تا کم سٹیل ان کی روکی میں ہیں ان کو ڈونڈ رہے ہیں ان کی ہم اب پیچھے ہیں اب آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال جنم لے رہا ہے کہ یہ بندہ کیسے سلپ ہو جاتا تھا کیسے نہیں پکڑا جاتا تھا اس کی فیملی نہیں تھی اس کے مابب نہیں تھے اس کی وائف نہیں تھے اس کے بچے نہیں تھے اس کا کوئی حلقہ باب نہیں تھا بلکل تھا سب کچھ تھا لیکن یہ اس کا یہ تھا کہ اگر کی ماں بھی پکڑی گئی ہے نا تو اس کو کوئی پروانی ہوتی تھی اس کی وائف پکڑی جائے اس کو کوئی پروانی ہوتی تھی اس کا باپ پکڑا جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ باپ جیل میں ہے کیونکہ گیرد جو نام کی چیز ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے کریمنل جب بندے کا کریمنل مائنڈ ہو جاتا ہے اس کا فوکس جب رہتے ہی کرائم کی طرف ہے تو سارے رشتوں کو بول جاتا ہے یہ تمام جو حقائق بتائیں ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑی توپ چلا دی بہت بڑا کام کی ہے ہمارے میک میں نے بہت بڑا کام کی ہے آپ لوگوں کے لیے ایک میسج ہے آپ لوگوں کے لیے میسج یہ ہے کہ لوگوں سے امپریس ہونا چھوڑ دیں سپیشلی جو نیکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں ان کو آپ اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا جو جو لائف ہے وہ اتنی شارٹ ہو جاتی ہے کہ یہ دو سال چار سال جب یہ ریپرلی کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ان کا زندگی ہتم ہو جاتی ہے تو آپ پوزیٹیو سوچا کریں اور ذہن میں ہمیشہ ایک چیز رکھیں کہ اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی برا ہی ہوتا ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم یہ کام کر لیتے ہیں اور ہم پکڑے نہیں جائیں گے تو آپ اہمکوں کی دنیا میں رہتے ہیں آپ کوئی بھی کرائن کریں گے آپ پکڑے جائیں گے اور اگر آپ پکڑے نہیں جاتے اگر آپ فائرنگ میرا کرتے ہیں تو آپ کا بھی وہی ریزلٹ ہوگا جو محسن مجید عرف رفاقت عرف موٹے کا حال ہوا تھا جو بھی یہ کام کرے گا اس کو منٹلی پرپیر جانا چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی سیم ایسا ہی ہوگا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنے افضو مان میں رکھیں اپنے بچوں پر حسوسی توجہ دیں اور انہیں بتائیں کہ برے کام کا میشہ برہ نزیجہ نکلتا ہے